اب یہ دو مہینے پہلے جب ایم ایس دھونی رن لینے لیتے وقت تھکان محسوس کر رہے تھے تو اس وقت عرفان پتھان نے ایک انڈائریکٹل ایم ایس دھونی پر تنج کسا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے ایج صرف ایک نمبر ہے اور کچھ لوگوں کو ایریٹائرمنٹ دلانے کا بہانہ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عرفان پتھان نے ایم ایس دھونی پر تنج کسا ہے جس کے بعد ہربجن سنگ نے بھی اس ٹویٹ پر کہا تھا کہ میں آپ کی بات پر ایگری کرتا ہوں اور ایسا مانا گیا تھا کہ عرفان ہربجن سنگ دونوں نے کہیں نہ کہیں ایم ایس دھونی پر تانہ مارا تھا اور دونوں ہی ایم ایس دھونی کو لے کر پرسنل لیول پر خوش نہیں ہے لیکن آج شاید عرفان پتھان کے ساتھ جو ہوا لپیل کے پہلے میچ میں اس کے بعد جو لوگ اس طرح کی باتیں بول رہے تھے کہ عرفان پتھان نے ایم ایس دھونی کے بارے میں بولا ان کو عرفان پتھان کے مجھے لینے کا موقع مل گیا اور آج ایم ایس دھونی کے فینس عرفان پتھان کے مجھے لیتے نظر آئے دراصل میں 1.5 اوور ڈالنے کے بعد عرفان پتھان کو ہیمسٹرنگ کے دکت ہوئی جس کے بعد ان کو میدان کے باہر جانا لگ پڑا حالکہ عرفان پتھان نے پہلے اوور کافی بہترین ڈالا تھا اور اچھی لائن لیندھ پہ ڈالا تھا لیکن انہوں نے پہلے ہور میں زیادہ سپیڈ سے ڈالنے کی کوشش کی اور بلکل ویسے ڈالنے کی کوشش کی جیسے وہ آج سے 10 سال پہلے گیند باجی کرتے تھے جس کے بعد ان کے ہیمسٹرنگ میں کھچا وہ آ گیا اور دوسرے ہور میں وہ کافی ایسا ایج دکھائی دیا جس کے بعد وہ اپنی لائن لیندھ پہ بھی نہیں ڈال پائے اور دینے سٹینڈی مال نے ان کی کٹھائی بھی گردی ان کی بولنگ کی اور جس کے بعد ان کو ہیمسٹرنگ کی وجہ سے جانا پڑا جس کے بعد جس کے بعد ہیمس دونی کی فینس کہنے لگے کہ اب عرفان پتھان کو یقین ہوا ہوگا کہ ایج صرف ایک نمبر نہیں ہے ایج واقتی میں گیم میں کافی زیادہ میٹر کرتی ہے جب آپ کا شریر بڑا ہوتا ہے تو آپ کا شریر اتنا ساتھ نہیں دیتا اور جب شریر ساتھ نہیں دیتا تو آپ کو کئی بار تھکان ہوتی ہے اور کئی بار آپ انچارڈ بھی ہو جاتے ہیں کم سے کام ایمس دونی انچارڈ تو نہیں ہوا ایپیل کے بیچ میں اس طرح کی باتیں عرفان پتھان کے بارے میں کی جا رہی ہیں جو بہت غلط ہے کیونکہ ایمس دونی ایک بلے باج ہے اور عرفان پتھان ایک گیند باج اور ایک گیند باج کو کافی زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے اپنی بولنگ میں جب وہ بولنگ کرتا ہے اتنے دون سے بھاگ کر آتا ہے اور میں پورا دم لگاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے چھتیس سال کی عمر میں آپ کا شریر ویسے تو ساتھ نہیں دے گا جیسے چھبیس سال کی عمر میں دیتا تھا جس قرارن عرفان پتھان اپنی ہیمسٹری پکڑتے ہیں اور ان کو میدان کے باہر جانا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس بات پہ عرفان پتھان کا مجاگ اٹھاتے ہیں یہ بات دیکھ کر کافی زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ عرفان پتھان انڈیا کے ایک بہتری نول داؤنڈر رہے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ویڈ کف فائنل کے من آف دہ میچ ہے وہاں پر انہوں نے تین ویڈیو نگاہ لے تھے اور سب سے امپورٹن شاہید آفریتی کا ویڈیو نگاہ لہا تھا لیکن لوگ کونٹریبیوشن کو یاد نہیں کرتے اور ٹروننگ کے لیے کافی جلدی آ جاتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کر یقیناً کافی دکھ بھی ہوتا ہے شاید دوستو میرا حل چوڑری فیلال اس ویڈیو کے لئے نہیں آگے بھی سی طرح کی دیشنل بولی وڑ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے میرے ساتھ چیم آتا دی